بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم تھوڑا سا بچوں کی نفسیات کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی آدات و عطوار وہ کیسے سیکھتا ہے اس کا محول کیسا ہے اس پر اس محول کا کیسے اثر پڑنا ہے یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں اب چھوٹے بچے کا ذہن موم کتنا ہوتا ہے اور ہوتا بھی بالکل خالی ہے اس میں ہم نے چیزیں ٹھونسنی ہوتی ہیں اس کو ہم نے نیچر بھی سکھانی ہوتی ہے سب کچھ وہ سیکھتا ہے اردگرد کے محول سے اب جیسے گھر کا محول ہوگا چھوٹا بچہ بھی ویسے ہی سیکھے گا اب ایک چھوٹی سی مثال لیں ایک بچہ ہے وہ سریکی محول میں پرورج پا رہا ہے تو اس کی لینگویج سریکی ہوگی اب ایک بچے کو آپ یہاں سے سعودی رب لے جائیں تو اس کو سعودی رب میں یہاں پر اس نے کوئی آواز نہیں سنی عمر چھوٹی تھی اس کی وہاں پر جیسے ہی جائے گا جب بولنے لگے گا تو وہی لینگویج بولے گا وہ جہاں پر رہتا ہے جو بھی وہ لینگویج سنے گا وہی بولے گا اب ایک بچے کو انسانوں کے محول سے نکال لیں اس کو جنگل کا محول دے دیں وہ جہاں پر رہے گا جنگل جنگلی جانبوں کے جو آوازیں ہوں گی وہ ویسے چین چون چان جیسے بھی ہے وہ ویسے ہی کرے گا تو اس کا مطلب ہے بچے پر محول کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بچے پر جو سب سے اہم اثر ہے وہ اس کی والدہ کا ہوتا ہے پہلے آپ سنتے رہے ہیں ہم سنتے آئے ہیں کہ عظیم ماؤں کے بیٹے بھی عظیم ہوا کرتے تھے کچھ ایسے بھی ولیولہ عزرے ہیں جو سات سال کے ہوئے ہیں تو قرآن کے حافظ تھے کسی کاری کے پاس پڑھنے بھی نہیں گئے کیونکہ ان کی والدہ جب ان کو دودھ پیلاتی تھی کام کرتی تھی اس کو لوری دیتی تھی تو وہ قرآن مجید پڑھتی رہتی تھی تو اس طرح سے بچہ بھی حافظ قرآن ہی بڑھنا اور ولیولہ بڑھنا اسی طرح سے جس بچے کا محول جیسا ہوگا اسی میں وہ پربرش پہے گا تو اس کی جو عدات ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گی اور اگلی جو اہم چیز ہے کہ بچے چیلنج بھی قبول کرتے ہیں وہ چیلنج کیسے قبول کرتے ہیں فارض کے ایک بچے کو بار بار ایک ہی بات کہی جائے برے ہو آپ ایسے ہو تو وہ بیسے بن جاتا ہے باروی کلاس میں ایک سپک ہے سہارا کے رہنگستان کی سہر سمجھ لیں یا چیلنج کے طور پر ایک بندہ تھا کرسٹوفر اس کا نام ہے جنہوں نے یہ سپک پڑھا جنہوں نے پتہ ہوگا تو ٹیمپیکٹو اس کی مشہور جگہ کا نام ہے وہاں پر کوئی نہیں جاتا ایسے پانی نہیں ہے وہاں پر اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا سہرہ ہے سہارا تو اس کی ماں ہر وقت اس کو ڈراتی تھی جب چھوٹا تھا تو وہ کہتے تھی تم میری بات نہیں مانتے میں تمہیں ٹیمپیکٹو بھیج ہوں گی تو وہ سن سن کے سن سن کے آخر کار اس میں اسی چیز کی جس تجھو اور تڑا پیدا ہوگی اس نے کہا میں دیکھوں گا پھر کونسی چیز ایسی ہے ٹیمپیکٹو جس کے بارے میں میری ماں ہر وقت ڈراتی ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے بچپن میں دادے جی کہاں نہیں سنایا کرتے تھے کہ شیر اور شیرنی کا بچہ پیدا ہوا تو پہلے تو وہ ایک شکار کرنے جاتا تھا شیر یا شیرنی ایک وہیں اس کی سیفٹی کے لیے بیٹھا رہتا تھا تو جیسے جیسے وہ بڑا ہو گیا تو وہ دونوں شکار پر چلے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے فارج کیا کہتے تھے مشرق کی طرف آپ نے نہیں جانا وہاں پر ایک روڈ ہے وہاں سے ایک بندہ گزرتا ہے آدمی گزرتا ہے روزانہ ان کی یہ ایک ہی رٹ ہوتی تھی اب وہ شیر کا بچہ جو تھا وہ بڑا بھی ہو رہا تھا ایسا سوچ بھی رہا تھا کہ کون سے چیز ایسی ہے جس کے بارے میں روزانہ میرے ماں باپ جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا آخر کار اس نے دل میں ایک دن حمد باندھی کہ میں اس طرف جاؤں گا پھر اس طرف چلا گیا پھر اس کو مختلف قسم کے جانور میں لے شیر کے بچے کو بھیڑاتی ہوئی نظر آئی اس نے کہا جب نزدیک آئی تو اس نے دھاڑ ماری پھر اس نے پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں بھیڑوں اس نے کہا کدھر جا رہی ہے اس نے کہا پیچھے انسان آ رہے ہیں انسان کا بچہ آ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جانور آ رہا ہے تیسرا جانور آ رہا پھر اونٹ آیا جب شیر کے بچے نے اونٹ کو دیکھا تو اس نے کہا یہ بہت بڑی چیز ہے واقعی یہی انسان ہوگا جب وہ نزدیک آئی اس نے کہا تم کدھر جا رہے ہو اس نے کہا پیچھے بندہ آ رہا ہے اس لئے میں آگے جا رہا ہوں اسے ڈر کر تو شیر کا بچہ ڈر گیا اس نے کہا بندہ کوئی اتنی بڑی چیز ہوگا جس سے اتنی بڑے جانور بھی ڈر کے جا رہے ہیں اس نے کہا چلو دیکھتا ہوں پھر اس نے دور سے دیکھا تو چھوٹے سے ایسے کوئی مخلوق نما اس کو چیز نظر آئی اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیا چیز آ رہی ہے وہ جب نزدیک ہے اس نے کہا تو کون ہے وہ بندہ تھا وہ ڈر گیا اس نے کہا شیر بیٹھایا گئے اس نے کہا میں انسان ہوں انسان کا بچہ ہوں اس نے کہا اچھا میں نے تو اسے کشتی کرنی ہے تو تو کشتی بھی نہیں ہے شیر کے بچے نے کہا کہ میرے ماں باپ تو ایسے مجھے ڈر آئے کرتے تھے تو تو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس نے کہا مجھے اپنا کام کرنے دیں پھر ہم کشتی کریں گے اس نے کہا میں نے آپ کو بتایا کہ میری ماں کی گردن میری گردن کے برابر ہے لہٰذا آپ میری گردن کا جو ہے سائز ماب لیں اور اس کے لئے ہار بنا دینا اس نے کہا چلو ساتھ ایک درخت کھڑا تھا اس بڑھائی نے اس میں آر اشاری چلا کر اس کے اندر سراغ کیا اور اس کا سائز لیا اب اس کا سارے اس میں سے گزر جائے گا اس نے کہا چلو اس کے اندر سار داخل کرو اور پیچھے سے اس نے اپنے جو سمان تیار رکھا لکڑی کا جیسے اس نے سار اندر کیا بڑھائی نے ساتھ ہی کوئی لکنے شکر نے ٹھونک کے اس کی گردن مہیں فیٹ کر دیا اور خود بھاگ گیا تو انسان سے پالا پڑھنا بھی اہم چیز ہوتی ہے تو شام تک نہ پہنچا جب وہ گھر اس کے جو شیر اور شیر نہیں تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا بچہ کہاں گیا شام کو انہوں نے دیکھا تو دور سے آ رہا ہے ایسے گسیٹتا ہوا اس نے زور لگا لگا لیکن آپ نے گردن بھی زخمی کر لی گسیٹتا ہوا پہنچا شیر کے بچے نے کہا جس چیز سے آپ مجھے ڈراتے تھے روزانہ کہتے تھے میرے اندر جس تو جو پیدا ہوئی میں نے چیلنج کو ایکسپٹ کیا تو میں ادھر چلا گیا میں نے کہا دیکھو تو انسان ہے کیا چیز پھر اس نے کہا انہوں نے کہا پھر کیسا ہے انسان تو شیر کے بچے نے کہا دیکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے کام اور اس کے عمال جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں اس کے ذہن تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ماں باپ اپنے بچے کو بنا بھی سکتے ہیں بگاڑ بھی سکتے ہیں اگر وہ کوشش کریں اپنے محول کو صحیح رکھیں گے بچوں کو ڈی گریڈ نہیں کریں گے تو ان کا بچہ آگے بڑھے گا ترقی کرے گا حوصلہ ملے گا اس کو تو اس طریقے سے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنائی گی ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں چینل کو ہمارے ویڈیو کو شیئر بھی کریں دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں انشاءاللہ مزید آپ اچھے اچھی پوسٹس ملیں گی اچھے اچھی ویڈیوز ملیں گی تلیم کے بارے بھی ملیں گی موٹیویشنل بھی ملیں گی ہر نئی چیز میں مشکلات تو ہوتی ہیں ہم نے نئے چینل بنایا ہے تو اتنے ہمارے پاس کوئی سمان بھی نہیں ہے تو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ شیئر بھی 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 لیں گی طلبہ کے لئے بھی فیدا مند ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ کہنے والا کوئی نہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے الفاظ پر غور کریں ایسے سمجھیں یہ جو الفاظ ہیں ان سے ہم کیا فیدا حاصل کر سکتے ہیں جس بندے نے یہ سوچا وہ کہیں سے بھی کوئی لفظ بھی سنے چاہے کتاب میں لکھا ہو چاہے کہیں بھی لکھا ہو وہ اسے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر کہنے والے کو دیکھیں گے تو کہنے والے تو لاکھوں موجود ہوتے ہیں دنیا میں لیکن جو اصل بات ہوتی ہے اہم وہ point of view ہوتا ہے کہ کہنے کا مقصد کیا ہے اور بات میں گہرائی کہاں تک ہے اور اس کا کوئی فیدہ بھی ہے یا نہیں ہے جس کو فیدہ ملے گا وہ دعا کرے جس کو فیدہ نہ ملے وہ ہماری صلاح کی کوشش کرے شکریہ